اب آئیے درہا احادیث کی طرف اور درہا آتے ہیں جب تک سود خور سود کھانے والا جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑھتے رہتی ہے اس کے گھر کے اندر اس کے خاندان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت پڑھتے رہتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پاس سو نووت لعناللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ آکل الربا سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت سود اپنے بچے معصوم بچے اور اپنے بیوی اور اپنے عورتوں کو سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت وکاتبہو اور لکھائی پڑھائی کرنے والے پر اللہ کی لعنت یعنی ہر کوئی جو ساتھ دینے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت وشاہدائی اس پر جو گواہ بننے والے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت شیخ فوزان حفظ اللہ نے نکتہ کہا وہ شاہیدی ہی ایک آدمی سود کو دیکھتا ہے اور دل میں برا نہیں جانتا اس پر بھی اللہ کی لانت ایک آدمی مثال کے طور پر ٹیبل پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھ کر سودی کاروبار کر رہا ہے آپ نہیں کر رہے ہیں آپ چاہے پی رہے ہو سکتا لیکن خالی آپ دیکھ رہے ہیں شاہید شاہید مانے مشاہدے سے بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے اور دل میں اس کو برا نہیں دیکھا جاتا ہے تو اس کو ٹوکنا چاہیے اگر ٹوکتا نہیں ہے دل میں برا بھی نہیں جانتا تب تو اس پر بھی اللہ کی لانت اس حد تک برا کام ہے اس حد تک برا کام ہے جب تک سود کھانے والا دنیا میں رہتا ہے اللہ کی لانت لانت کا مطلب خیر و برکت نہیں گھر کے اندر جھگڑے گھر کے اندر سکون نہیں مال و دولت کے اندر کوئی سکون نہیں سہت ہو سکتا کبھی بھی گر جائے اللہ کا عذاب کبھی بھی آسکتا ہے کیونکہ اللہ کی مدد ہے ہی نے اس گھر کے اوپر اور جب یہ سود خور سود کھانے والا جب تک یہ دنیا میں رہتا ہے تو یہ آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہوئی نہیں سکتی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ یم حق اللہ الربا بلکہ اس کے اندر نقصانت خسم خسم کے آسکتے موسیقی